شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا وسلام على عباده الذین اصطفاء محمد وعطرته الطاہرہ واللعنت الدائمتو الى اہلها اما بعد مسلسل سلسلے گفتگو بیان دعاہ روزانہ ماہ رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں آج پندروی تاریخ ہے ماہ رمضان کی سرکار امام حسن مجتبع علیہ السلام کی ولادت کا دن بھی ہے اس دعا کے الفاظ کو دیکھتے ہیں کہ جو پندروی دن امام معصوم علیہ السلام نے تعلیم فرمائی اور اس کے پڑھنے کا ثواب بھی آپ کی خدمت میں حرص کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مرزق نہیں فیئے طاعت الخاشئین کہ اے پروردگار مجھے اس دن میں خاشئے بندوں کی اطاعت کا رزق نصیب فرماؤں یعنی میرا نصیب قرار دے کہ میں اللہ کے خاشئے بندے بندگان خاشئے کی اطاعت ان جیسی اطاعت کر سکو اور میرے سینے کو کشادہ کر دے تاکہ جو توازو کرنے والے تیرے لوگ ہیں ان کی طرح سے میں بازگشت کر سکوں اور تیری بارگاہ میں پلٹ سکوں انابت المخبتین جو یقین رکھنے والے لوگ ہیں جو تیری بارگاہ میں مخبتین ہیں جو یقین رکھنے والے لوگ ہیں بے امانک یا امان الخائفین دو جملے ہیں اس دعا کے اور تیسرے پر دعا ختم ہو رہی ہے بے امانک یا امان الخائفین اور تجھے تیری ہی امان کا واسطہ ہے اے خائف لوگوں کے لئے امان آج کے دن کی جو دعا ہے اس دعا کی فضیلت تلاوت کی فضیلت یہ ہے کہ من دعا بھی قَزَ اللَّهُ لَهُ ثَمَانِينَ حَاجَتًا مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَعِشْرِينَ مِنْ حَوَائِجِ الْآخِرَةِ پروردگارِ عالم آج کے دن جو اس دعا کو پڑھتا ہے تو اس دنیا کی اس دنیا کی اسی حاجتوں کو پورا کرتا ہے اور آخرت کی بیس حاجتوں کو پورا کرتا ہے اس دعا کی طرح وَرُّفِعَلَهُ فِي جَنَّتِ الْفِرْدَوْسِ أَلْفَ مَدِينَةٍ فِي جَوَارِ النَّبِجِينَ مِنْ نُورٍ يَتَلَعَلَهُ فِي كُلِّ مَدِينَةٍ اور پروردگارِ عالم جنت الفردوس کے اندر اسے اس عالم میں بھیجتا ہے کہ جنت میں اس کے ہزار شہر ہیں ہزار گھر نہیں ہزار شہر ہیں اور یہ ہزار شہر کہاں ہیں فی جوارِ نبیین نبیوں کے انبیاء کے جوار کے اندر یہ ہزار شہر ہیں مِنْ نُورٍ ایک ایسے نور کے ساتھ یہ منور ہیں يَتَلَعَلْعَو فِي كُلِّ مَدِينَةٍ الف غرفتٍ اور ہر شہر کے اندر ہزار ہزار کمرے ہیں جو ایک نور کے ذریعے سے چمک رہے ہیں فِي كُلِّ غرفتٍ الف الف حجرتٍ اور ہر گھر کے اندر الف الف ہزار 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 ہیں کتنا بڑا گھر ہوگا مَا نَشْتَحِي مَا نَشْتَحِلْ اَنفُس وَلَتْ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنَ اور اس کے اندر ہر وہ چیز موجود ہوگی کہ جو انسان کا نفس چاہتا ہے انسان کو خواہش ہوتی ہے اور اس کی آنکھیں دیکھنا چاہتی ہیں وہ اسے ملے گا جو اس کا نفس چاہتا ہے وہ اسے ملے گا جو آنکھیں دیکھنا چاہتی ہیں وہ اسے ملے گی ہر وہ چیز جس کی وہ خواہش رکھتا ہے یہ آج کے دن کی دعا کا سواب کی تلاوت کا سواب کیا ہے پہلا فقرہ اس دعا کا اللہم رزقنی فی ہے طاعت الخائشین کہ پروردگار مجھے اس دن میں خشو کرنے والے افراد کی اطاعت جیسے اطاعت کرنے کی توفیق نایت فرما خاشے بندوں کی اطاعت خشو کسی کہتے ہیں کسی بھی چیز کو نرمی کے ساتھ حاصل کرنا یا کسی بھی چیز میں انسان نرمی دکھانا اسے خشو کہتے ہیں اب یہ جو خشو ہے وہ پہلے انسان کے دل میں حاضر ہوتا ہے اور یہ حالت اس کے بعد اس کی آنکھوں تک آتی اور پھر یہ خشو جو ہے وہ اس کی سماعت کے اندر پہنچتا ہے انسان کا پورا بدن خاشے ہو جاتا ہے جھک جاتا ہے نرم ہو جاتا ہے ملائم ہو جاتا ہے اور بچ جاتا ہے اس فرد کے سامنے کے جس کے سامنے وہ خشو دکھا رہا ہوتا ہے اور کر رہا ہوتا ہے روایت میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کو نماز پڑھتا ہوا دیکھا اور وہ نماز کی حالت میں اپنی داڑھی کو موو کر رہا تھا یا اس میں ہاتھ پھیر رہا تھا یا اس سے کھیل رہا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے لَوْ خَشَعَ قَلْبَهُ لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ جَوَارِحُهُ اگر اس کا دل خشو کی عالم میں ہوتا تو اس کے پورے بدن کے آزا اور جوارے وہ بھی خشو کی عالم میں ہوتا ہے نماز کے اندر خضو خشو کرنا ہوتا ہے کیا؟ اپنے ہاتھ اور اپنے پورے بدن کو پروردگار عالم کے سامنے ایسے سر تسلیم خم کرتے جھکا دے سرنڈر کر دے ایسے کھڑا ہو جائے کہ جیسے بارگاہ الہی کے اندر سرنڈر ہو کے کھڑا ہوا ہے لہٰذا پروردگار عالم کے ذکر کے لیے اس کی نماز کے اندر انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو خشو کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ اور آمادگی کے ساتھ حاضر کرے اور لکھر جائے اس کے لیے اپنی آنکھوں کو جھکا لے اپنے ذہن کے تصورات کو جھکا لے اپنے دل کو جھکا لے اور صرف اور صرف یہ خشو جو ہے وہ انسان کے بدن کا نہ ہو دل کا خشو بھی ہو اب کیا چیز ہے کہ جو انسان کو اسی دعا کے جملے کیا ہیں وَشْرَحْفِهِ صَدْرِ بِعِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ مجھے شرحِ صدر انعیت فرما انابت المخبتین مخبتین کی انابہ کی طرح سے کیا ہے شرحِ صدر شرحِ صدر کے لیے کچھ چیزیں جو ضروری ہیں جو انسان کے اندر ہونی چاہیے تو پھر اسے شرحِ صدر کی منزل نصیب ہوتی ہے نمبر ایک اسے ڈبل مائنڈڈ نہیں ہونا ہے دو دلی سے باہر آنا ہے اور یکسوئی کے ساتھ اسے ایک راستے کا تعیون کرنا ہے اور اسی راستے پر چلنا ہے اس راستے پر آنے کا مسمم اور پختہ ارادہ کر کے آنا ہے کہ اس کے بعد اب پیک نہیں ہو سکتا وہ پیچھے نہیں جا سکتا اب اسی پہ آگے بڑھنا ہے مشکل آئے مسیبت آئے امتحان آئے یا کوئی مرحل آئے اسی راستے سے ہو کے گزرنا ہے اور اس کے اندر اپنے دل کو پشادہ کر لے کھلے دل کے ساتھ وہ کام انجام دے نمبر ایک نمبر دو نمبر ٹو اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ شرحِ صدر کے لیے بہت ضروری ہے نمبر تین ایبوں کی پردہ پوشی کرنا دوسرے کے ایبوں پر پردہ ڈالنا اس سے شرحِ صدر پیدا ہوتا ہے اور نمبر چار سکون اتمینان مطانت وقار سکینت یہ انسان کو اپنے اندر رکھنی ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بلکل کام ہوتے ہیں اور بہت غور سے اور سکون سے آپ کی بات سن رہے ہوتے ہیں اور جب وقت آتا ہے تب بولتے ہیں اور جب وہ بولتے ہیں تو ان کی بات میں الفاظ میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ جو سیدھا آپ کے دل میں جا کے بات اتر جاتی ہے خاموش رہتے ہیں شکون اور اتمینان ان کے ہاں ان کو بہت زیادہ ہوتا ہے صبر اور غصے کو پی جانا یہ شرحِ صدر کے لوازم میں سے اس کی کنڈیشنز اور اس کی ریکوائرمنٹ میں سے ایک ریکوائرمنٹ ہے تو کیا یک سوئی ایک راستے کا انتخاف کر لینا اور بس اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا عیبوں میں پردہ ڈالنا دوسروں کے سکون اور اتمنان اور مطانت اپنے اندر لے کر آنا توقف اور رک کے بےوقوف نہیں ہونا توقف ہونا صبر کے ساتھ اور غصے کو پی جانے کے ساتھ کرنا یہ انسان کو شرحِ صدر دلواتے ہیں اور کونسی ایسی چیزیں ہیں جو شرحِ صدر انسان کو دلاتی ہیں قرآن کریم کے اندر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پہ تالے ہیں قرآن میں تدبر کرنا انسان کو شرحِ صدر دلواتا ہے اور کیا چیز ذکرِ الٰہی جب دل مطمئن ہوگا قلب مطمئن ہوگا تو شرحِ صدر ہو جائے گا ذکرِ الٰہی انسان کو شرحِ صدر تک پہنچاتا ہے تسبیح اور عبادتِ الٰہیہ شرحِ صدر کے اسباب اور عوامل میں سے ایک عامل یہ ہے کہ انسان تسبیحِ پروردگار اور عبادتِ پروردگار کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھے اور دعا کرتا رہے استغفار کرتا رہے اس کے ذریعے سے بھی انسان شرحِ صدر کی منزل پر پہنچ جائے گا مخبتین خضو اور خشو کے معنی میں ذکر کیا گیا ہے مخبتین کے معنی کو مخبت کے معنی کو خبت کے معنی کو جو کہ توازو آجزی کے معنی کے اندر بھی ذکر ہوتا ہے فروق اللہ نے خضو اور اخبات میں فرق ذکر کیا خضو بھی جھگ جانا ہے اخبات بھی جھگ جانا ہے لیکن فروق اللہ صاحبِ فروق اللہ نے ایک فرق بیان کیا اور وہ فرق کیا ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اللَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَصَابِرِينَ عَلَامَا أَصَابَهُمْ وَلْ مُقِيمِينَ الصَّلَاةَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ہمارے گڑگلانے والے بندے اور بشارت ان کو دے دو جو ہمارے گڑگلانے والے بندے ٹھیک اب یہ کیا ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ جو مُخْبِت ہیں جو مُخْبِتِين ہیں ان کی یہ نشانی ہے کہ ان کا یقین بلندی پر ہے ایسی بلندی پر ہے کہ وہ جب بارگاہِ الٰہی میں آتے ہیں تو انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے آس پاس کیا چل رہا ہے وہ بارگاہِ الٰہی میں ہوتے ہیں جیسے سرکارِ امیرِ کائنات علیہ السلام نماز کے عالم میں ہیں تب کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب علی بن عبی طالب علیہ السلام کے پاؤں سے تیر کو بھی کھینچ لوگے تو علی کو پتا نہیں چلنے والا اس لیے کہ علی عبادت کے عالم میں ہیں اور بارگاہِ الٰہی میں حاضر ہیں وہی علی جب سائل آ رہا ہے تو آپ اپنے ہاتھ کے انگوٹھی نکال کر زکاة کے طور پر دینے تو یہ کیا ہے کہ علی ہیں وہیں رب زلجلال نے کہا کہ دیکھ وہ میرا سائل سوال کرنے والا ہے اسے کچھ عطا کر دے وہاں سے واپس آ رہے ہیں علی لیکن مخبطین کیسا یقین چاہیے کہ انسان مخبطین میں سے ہو جائے پروردگار مجھے توازو رکھنے والوں میں سے ایک تو اطاعت خاشئین کہ مجھے توفیق انعیت فرما نمبر دو میرے مجھے شرح صدر انعیت فرما اور مجھے انعبت مخبطین یعنی انعبت مخبطین کے صدقے میں شرح صدر انعیت فرما توازو کرنے والوں کی طرح اور جو جھگ جانے والے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں جھگ جاتا ہے پروردگار اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے جو رب زلجلال کی ذات میں یقین یقین کو پیہم رکھتا ہے تو پھر پروردگار عالم اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا اور شرح صدر کر دیتا اس کے لئے لہٰذا رب زلجلال سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہا پروردگار اور تجھے واسطہ محمد وعال محمد کا تجھے تیری امان کا واسطہ اے خوف زدہ لوگوں کی امان اے پروردگار تجھے تیرے محبوب ترین بندوں کا واسطہ ہمیں شرح صدر انعیت فرما کہ ہمارا سینہ کشادہ ہو جائے ہمارا یقین اور بڑھ جائے تیری ذات پر اہل بیت اتھار علیہ السلام پر ہمارا یقین بڑھ جائے ان کی معرفت میں اضافہ ہو جائے اور ہمیں اپنی ایسی اطاعت کرنے کی توفیق انعیت فرما کہ جو تیرے خاشع بندے جو تیرے سامنے آ کر سرنڈر ہو جانے والے ہیں جگ جانے والے بچھا دینے والے لوگ ہیں ان کی طرح کہ ہمیں عبادت کرنے کی پروردگارہ تو توفیق انعیت فرما وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاهُ الْمُبِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاحِرِينَ